طلبہ آداب سنائے آپ کیسے ہیں اور کیسا جا رہا ہے اور حسط موہانی کو ہم پڑھ رہے ہیں اور چوتھی گزل ہے حسط موہانی کی اس لیبس کی بی اے سٹمیسٹر ون جنرل اردو کی اور دوسرے جو طلبہ نے جائن کر رکھا ہے ہمیں جو دوسرے سمیسٹرز کے اور دوسرے کالجیز کے ان کا بھی ویلکم ہے اور اپنے دوستوں میں اپنے فرینز میں آپ ضرور شیئر کرتے چلیے چینل اور سبسکرائب بھی کرواتے چلیے ان سے ریزولیشن بڑھا لیجئے 360 یا 480 بھی کر لیں آپ تاکہ آپ کو سکرین صاف نظر آئے اور جتنے بھی سوالات میں نے پوچھے ہیں وہ کمنٹ باکس میں آپ ضرور ان کے جوابات دیجئے گا اگر کسی کو اس کا جواب نہیں آ رہا ہے تو وہ پوچھ لے مجھے میں اس کا جواب وہاں پر لکھ دوں گا غزل کا مطلع ہے اس غزل میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں تھا تو اس لیے میں نے مشکل الفاظ جو مانے تھے وہ الک سے نہیں لکھے ہیں البتہ کچھ جو تراقیبیں ہیں ان کو میں نے سرک رنگ میں ہائی لائٹ کر دیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اگر ان میں سے کسی کا کنفیجن رہے تو میں کلیر ساتھ کر بھی دوں گا اور بعد میں بھی میں اس کا کلیر آپ کو سمجھا سکتا ہوں مطلع ہے کہ روشن جمالِ یار سے ہے انجمن تمام دہکہ ہوا ہے آتشِ گل سے چمن تمام اب دیکھیں اس میں کافیہ جوا ہے انجمن اور چمن اور تمام یہاں ردیف ہے دو تراقیبیں استعمال کی ہیں پہلے شیر میں جمالِ یار اور پھر آتشِ گل جمالِ یار جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اضافت کے ساتھ ہے تو جمالِ یار سے آپ میں یار کا جمال جمال ہو گیا اس کی جمالیت خوبصورتی یعنی یار کے جمال یار کا حسن اور دوسرے مصرہ میں اگر آپ دیکھیں تو آتشِ گل پھر اضافت کے ساتھ آتشِ گل یعنی گل گل ہوا پھول یعنی پھول کی آتش اب پھول کی آتش کیا ہوئی آتش ہوتی ہے آگ جو پھول میں سرکھی ہے اس کو شاید نہیں استعارن آتشِ گل کہا ہے اب اگر آپ شیر کے معنی پہ آپ آئیں کہ روشن جمالِ یار سے ہے انجمن تمام انجمن ہوگی محفل کہ یار کے خسن سے یار اتنا حسین ہے اس کا اتنا جمال ہے کہ اس کے خسن سے پوری جو انجمن ہے وہ روشن ہے اس میں روشنی ہے اور کلاسکی شاعری میں روایتی شاعری میں یہ کئی بار کہا گیا اور اکثر شورا نے اس موضوع کو مختلف طریقے سے باندھا ہے کہ یار کا خسن اتنا ہے کہ اس کی تاب نہیں ہے غالب کا کوئی بھی شیر ایسا ہے کہ محبوب کے خسن ان کو دیکھنے کے مجھ میں تاب نہیں یا میر کا شیر ہے کہ وہ آئے بزن میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی دوسرے مصرے میں لفظ دہکا ہوا بھی اسمال ہوا ہے دہکا ہوتا ہے دہکنا ہوتا ہے آگ لگنا تپش آگ کی چمک کہ محبوب کے خسن سے ہماری انجمن اتنی روشن ہے کہ جیسے پھول کی سرخی سے پھول کی آگ سے پورا باغ روشن ہے اب جب پھول کھلتے ہیں تو ایک سرخی ہوتی ہے پھول تو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں لیکن جو سرخ پھول جو ہیں ان کی ایک اپنی نمائش ہے ایک اپنی پہچان ہے تو ان سے جس طریقے سے چمن دہک جاتا ہے ایک سرخی آ جاتی ہے ایک رنگ آ جاتا ہے اس طریقے سے محبوب نے یہ کہا شاعر نے یہ کہا کہ محبوب کے خسن سے جو ہے اس کے جمال کے ساتھ انجمن جو ہے مہکی ہوئی ہے چمکی ہوئی ہے روشن ہے اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہا کہ پھول کی سرخی سے محبوب کے خسن سے شاعر نے تشبیح دی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ تشبیح کا یہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک تشبیح ہے اور آتشیر گل سے چمن تمام شاعر نے کہا ہے دوسرے میں سے میں دیکھ لیجئے جی کہ اللہ رے جسم یار کی خوبی کے خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام پیرہن ہوتا ہے لباس یہاں پیرہن لکھنے میں غلط ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے کہا ٹیش بک پر پیرہن پیرہن ہوا لباس اللہ رے جسم یار کے اب دیکھیں پہلے شیر میں یار کے جمال کی تعریف کی ہے دوسرے میں جسم کی تعریف کی ہے اور یہ بھی ایک کلاسکی شاعری میں رہا ہے اس وقت کے دور میں اور خاص کا لقنوی شاعری میں رہا تھا کہ اس لقنوی شاعری میں تو ایک خاص طور پر خارجیت کی تعریف کی جاتی تھی کہ شاعر متاثر ہو رہا ہے کہ یار کا جسم کتنا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نہ کتنی اچھی تراش خراش کی ہے کہ سارا پیرہن سارا لباس جو ہے وہ رنگینیوں میں ڈھوب گیا یعنی کہ جو لباس میرے محبوب نے پہنا وہ لباس بھی خوشنما ہو گیا وہ لباس بھی خوبصورت لگنے لگا اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کچھ بھی پہن لیتے ہیں کوئی بھی قسم کا لباس پہن لیں اور وہ لباس ان کو اچھا لگنے لگتا ہے اور اردو میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ جامہ زیب یعنی کچھ لوگ جامہ زیب ہوتے ہیں وہ کچھ بھی پہنے پھٹا کپڑا بھی پہنے تو ان کو وہ اچھا لگتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کپڑے پہننے کے لیے لگے رہتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی اس بات کی تسلی نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی کپڑا کوئی لباس اچھا لگتا ہے یہ اس چیز میں کہ یار کے حسن کی یار کے جسم کی اتنی تعریف کی ہے کہ اس کو کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تیسرا شیر دیکھئے جیے کہ خیرت گرور حسن سے شوقی سے ازدراب گرور حسن یعنی حسن کا گرور یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حسین ہیں خوبصورت ہیں تو ان کو اس پر گرور ہے حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے ایسے ویلیم شیخ سپیر کی انگرزم ہے کہ اگر آپ نے پڑی ہوگی سیون ایجیز آف مین اگر نہیں پڑی ہے تو ضرور پر لیجئے گا کہ سب کچھ ٹکیٹ ہو جاتا ہے شاید کہتا ہے کہ حیرت ہے میں حیران ہوں حسن کے غرور پر اور شوخی جو شرارت ہے میرے محبوب میں شوخی ہوا ہے شرارت سیز تراب اس طرح ہے بیچینی کہ جو میرا محبوب شوخی کرتا ہے شرارت کرتا ہے اس سے مجھے بیچینی ہوتی ہے اور جو وہ اپنے حسن پر گرور کرتا ہے اس سے میں حیران ہوں دلیں بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام دلیں بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چمن چلن تمام کہ اب میرا جو دل ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل نے میرے محبوب تیرے یہ سارے چلن سیکھ لیے ہیں یہ تیرا چال چلن سیکھ لیا ہے یہ تیرا انداز سیکھ لیا ہے کہ تو اپنے حسن پر گرور کرتا ہے اور شوخی سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے یہ میں نے بھی سیکھ لیے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیرے دل نے تو نہ یہ کہاں سے سیکھ لیے ہیں تو نہ یہ کیسے سیکھ لیے ہیں کہ تو سب کو یا تو اپنے حسن پر کناز کرے گا غرور کرے گا اور یا پھر لوگوں کو ستائے گا ان کو شرد کر کے ان کو پیچین کرے گا اگلے دیکھیں یہ اگلا شیر کہ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام اب دیکھئے پوری غزل میں کہیں جمال یار پہلے شیر میں پھر جسم یار پھر گرور حسن اور اس شیر میں چشم یار چشم ہوتی ہے آنک چشم یار یعنی آنک کی یار کی آنک اب آنکھوں کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی کہیں اشار دیکھے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس طور اور خاص کا کلاسیکی اور روایتی شاہری میں یہ چیزیں بہت زیادہ طریقے سے آتی تھیں جادو نگاہیاں کہ وہ کس طریقے سے جادو کرتا ہے دیکھنے کے بعد اگر کسی کو دیکھ لے تو وہ جادو کا اثر کرتی ہیں اس کی آنکھ ہیں دیکھو تو جسم یار کی اب دیکھو ملہ آپ دیکھو کس کی آنکھ یار کی آنکھ کا جادو کہ وہ کیسے کیسے جادو کرتا ہے بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام کہ جس انجمن جس میعفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس کو یار میں دیکھ لیا ایک نظر سے دیکھ لیا وہ ساری انجمن بے ہوش ہوگی تو اگر وہی شیر جو میں نے میر کا شروع میں پڑا تھا وہ اس شیر پہ کہیں نہ کہیں صادق آتا ہے کہ میر نے کہا کہ وہ آئے بز میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی یعنی اس کے بعد کسی کو ہوش نہیں رہا صرف محبوب کا چیرہ جو ہے چمک رہا تھا یا بشیر بدر کا شیر تھا وہ جدید دور میں بشیر بدر نے کہا کہ میری نگاہ خاطب سے بات کرتے وقت تمام جسم کے کپڑے اتار لیتی ہے تو یہ جدید دور کا شاید نگاہ کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے اور جبکہ کلاسیکی میں آپ دیکھیں گے تو اس میں کچھ انداز جو ہیں آنکھ کے بیان کرنے کا کچھ الگ سا ہوگا یا میر کا ایک شیر ہے کہ اگرچہ کب دیکھتے ہو مگر دیکھو ہے آرزو کہ ادھر دیکھو تو دیکھنے پہ نظر پر نگاہوں پہ یا شاید عظیم آبادی کا شیر ہے آپ نے پڑا ہوگا اسی بار نصاب میں کہ نگاہ کی برچیاں جو سی سکے سینہ اسی کا ہے ہمارا آپ کا جینہ نہیں جینہ اسی کا ہے تو یہ اس طرح کے اشارہ آپ دیکھئے گا اور ان کا جو امتیاز دیکھئے گا ان کا فرق دیکھئے گا کہ کس طرح اونسا شاعر اس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے تو یہاں پر حسد مہنی یہ کہتے ہیں کہ یار کی جو جادو بری آنکھیں ہیں نظریں ہیں انہوں نے پوری انجمن کو بے ہوش کر دیا اور آخری شیر دیکھئے کہ اس کو میں نے نیلے رنگ میں رکھا ہے یہ شیر آپ پکا ویسے قدل تو آپ پوری ہی یاد کریں گے لیکن یہ شیر آپ یاد کر لیجیے گا یہ آپ کو کہیں جگہ چلے گا آپ اس میں دیکھئے کہ پہلے مصرے میں کچھ شورا کے نام ہیں شرینی نصیم ہے سوزو گداز میر خسد تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام اب خسد مہنی اس بات کا اقرار کرتے ہیں بلکہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ میرے کلام میں شرینی شرینی ہوئی میٹھاس چینی میٹھا پن وہ نصیم جیسی ہے دیا شنکر نصیم جلکہ مصنوی آپ نے پڑھی ہوگی گلزار نصیم کیونکہ ان کے ہاں تشبیات استعار سنائے بدائے جو ہیں وہ فصاحت بلاگت کا مقابلہ نہیں تھا ان کی اس مصنوی کا جو اردو عدب میں بہت بڑا شائع کار مانے جاتی ہے تو حسد کہتے ہیں کہ میرے اس کلام میں شرینی نصیم جیسی ہے اور سوز و گداز دکھ رنج سوز وہ میر تکی میر جیسا ہے اور دوسرے مصنوی میں کہتے ہیں کہ حسد تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام کہ جو تیرا سخن ہے سخن ہوا کلام شائعی کہ اس سخن پہ سب طرح کا لطف ہے یعنی میر جیسی سوز و گداز بھی ہے دکھ بری باتیں بھی ہیں درد کی باتیں بھی ہیں اور نصیم جیسی بلاغت بھی ہے اور یہ شیر آپ یاد کریں گے تو اگر کبھی آپ کو حسد پہ نوٹ لکھنا آ جائے کسی بھی جگہ اگر آپ کے ایس میں تک جائیں گے آئی ایس تک جائیں گے حسد پہ لکھنا آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسد کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کے کلام میں یہ ہے کہ میر جیسا رنگ ہے نصیم جیسا رنگ ہے یہ حسد نہ خود کہا تھا اور اس کے مثالوں سے آپ واضح کر سکتے ہیں آپ کو بہت سے اشارہ ایسے مل جائیں گے جو ان دونوں شورا کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور اگر آپ کو میر یا نصیم دونوں پر وہاں مضموع لکھنا آ جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسد موحانی جیسے قد اگر شاعر نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ان کے کلام کا رنگ جو ہے وہ ان بڑے شورا سے ملتا جلتا ہے لہذا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بڑے شاعر تھے میر کے لیے تو بہت شورا نے کہا تھا جب میر کبھی ہم پڑھیں گے تو میر کے حوالے سے ہم وہاں بات کریں گے کہ میر کا جو ہے میر کی استادی جو ہے وہ کن کن لوگوں نے مانی تھی تو یہ چوتھی غزل تھی آپ کی حسد موحانی کی پھر حسد دستور میں آپ کو سوالات دورا دیتا ہوں اور آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھئے کہ اس غزل کی قوافی ضرور داز کیجئے گا اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کمنٹ باکس میں لکھئے گا تو بہت جل ہم آگے بڑھیں گے تینک یو